مہنت زیادہ موسیق انڈسٹری کا اُبھرتاوہ ستارہ ہے باصلائیت اور مقبول پاکستانی گلوکارہ نمرا مہرا موسیق انڈسٹری میں اب دھوم مچا رہی ہیں اپنی جادوی آواز اور اپنی ڈمپل کی خوبصورتی سے سب کے دلوں میں گھر کرنے والی نمرا کا سپر ہٹ سانگ تو صبح دی پاک ہوا ورگا نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں شہرت کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے یہ گانا آج کل ٹک ٹاک پر بھی پسند کر رہے ہیں اور یہ ان کے سٹارڈم کے سفر کا آخاز ہیں اگر ہم بات کریں نمرا مہرا کی ذاتی زندگی اور مشکل کیریئر کی تو نمرا پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوں اور وہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ان کے مرہوم والد اور والدہ نے ہمیشہ نمرا کو سپورٹ کیا اگرچہ شروع میں ان کی والدہ کو ان کا پروفیشن اچھا نہیں لگتا تھا لیکن پھر بھی وہ نمرا کو سپورٹ کرتی تھی نمرا مہرا کو ٹی وی پر دیکھنے والے یہی سمجھتے ہوں گے کہ یہ آتے ہی سپر ہٹ ہو گئی ہیں لیکن نمرا پچھلے دس سال سے کافی سٹرگل کر رہی ہیں دوہزار تیرہ میں پاکستان میں ہونے والے پاکستان آئیڈل میں نمرا مہرا نے آڈیشن دیا دس سال پہلے انہیں حدیقہ قیانی علی عظمت اور گشرا انساری کے سامنے گانا گانے کا موقع ملا لیکن یہ ججز کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پائیں اور ججز نے انہیں ریجیکٹ کر دیا لیکن نمرا نے ہمت نہیں ہاری مسلسل محنت کرتی رہی اور اپنی آواز کو مزید بہتر کیا اور اب ان کی اداوں کے ساتھ ساتھ ان کے گانے کا انداز بھی اتنا زبردست ہے کہ کوئی بھی بندہ ان کو دیکھتا اور سنتا ہے تو ان کا مدہ ہو جاتا ہے نمرا نے ریجیکٹ ہونے کے بعد بھی سٹرگل جاری رکھی اور اس طرح ان کو چھوٹے موٹے شوز میں پرفارم کرنے کی آفر آنے لگی اور انہوں نے مشہور بغرام تنز و مزہ میں بھی کام کیا وہ نمرا جو دس سال پہلے پاکستان آئیڈل سے ریجیکٹ کر دی گئی تھی آج وہ پاکستان کے مشہور ڈراموں کے اویس ٹی بھی گاتی ہیں انہوں نے پاکستان کے مشہور ڈراما دڑار میں ساحل علی بگا کے ساتھ اویس ٹی بھی گایا اور آج کل سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز اور گانے خوب وائرل ہو رہے ہیں یہ پتہ ہونڈا اور یار موردے ان کے نئے گانوں میں شامل ہیں اور نمرا کہتی ہیں کہ وہ آگے آنے والے وقت میں اور اچھے گانے لائیں گی اور سب کے مزید دل جیتے گی ماروشہ امتیاز حریف ڈیجیٹل لہور